اسلام علیکم ناظرین پاکستان پاپٹی لیڈر سے میں رانہ دانوں دوسر ہوں اور کچھ سوالات کو کلیر کرنے کے لیے اور کچھ سوالات کے جواب دینے کے لیے اس ویڈیو کو ہم لوگ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے سوال اور کچھ اس طرح کے چند ایک سوالات کی بلکہ سیریز چل رہی ہے کہ آئندہ پانچ سال بیریٹان کے کیسے ہوں گے اور آئندہ دس سال کیسے ہوں گے بحریہ ٹاؤن ڈوب جائے گا بحریہ ٹاؤن خالی ہو جائے گا بحریہ ٹاؤن میں ابھی بھی کوئی illegal land کے issues ہیں یا بحریہ ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں وہ مہنگائی ہونے کے وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے یا یہاں سے لوگ آئے دن جو کرائے پہ آئے تھے وہ بھی چھوڑ کے جا چکے ہیں اور جو اپنی properties جن لوگوں نے خریدی تھی وہ بھی آئے دن سیل کر رہے ہیں اور پھر یہاں سے نکل رہے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن یہ جو بنایا ہے یہ ملک ریاض صاحب نے کوئی گیم کی ہے اور ملک ریاض صاحب اور ان کے ساتھ ایک گروہ ہے جو بحریہ ٹاؤن پشاور میں اب چلا جائے گا تو بحریہ ٹاؤن کراچی دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور خالی ہو جائے گا اور اسی طرح آج سے پہلے بحریہ ٹاؤن لاہور اور پنڈی میں بھی کیا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ سکیم کرے گا بحریہ ٹاؤن بہت سارے سوالات اور پھر یہاں پہ بیلڈرز جو ان کے پروجیکٹ دن با دن لیٹ ہوتے چلے جائیں گے وہ ڈیلیوری نہیں ہوں گے پرائیوٹ بیلڈرز سب کے سب بھاگ جائیں گے اور یعنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پیکج سوالات کا جو میرے اردگردارہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کے سوڈیو میں میں کلیر کرنے چل رہا ہوں سب سے پہلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں بحریہ ٹاؤن آج کوئی فیوچرسٹک اپروچ کے مطابق آنے والی چیز نہیں ہے فیزیکلی فارم میں پاکستان کی نہ صرف بلکہ ایشیا کی بڑی ہاؤسنگ سوسائیٹی بن چکی ہے اس میں کیا کیا اچھی چیزیں ہیں کیا اس کا انفرسٹرکچر ہے کیسی چیزیں ہیں مجھے بلکل اس کی تعریفوں کے پل باندھنے کا کوئی شوق نہیں ہے کیونکہ آج سے پہلے میں پاکستان پروپرلی لیڈر سے رانہ تانمد اصر بیریہ ٹاؤن کی تعریفوں کے بہت بل باندھنے چکا ہوں بڑی لمبی لمبی ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی یہاں پہ یہ شاہکار ہیں ایسی سڑکے ہیں ایسا نظام ہے ایسے گھر ہیں ایسے فلیٹ ہیں ایسے لوگ کام کرتے ہیں اس طرح سے لائف سٹائل ایسے رہتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کراچی شہر کے جس کونے میں رہتے ہیں وہاں کا اور بیریہ ٹاؤن کا کمپیریزن کیا ہے کچھ سوالات میں اب آپ سے کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھیں کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھ کے بیریہ ٹاؤن کے بارے میں کریٹیکل قسم کے اپنے انیلسز پیش کر رہے ہیں یا آپ لوگ ایسے سوالات جو آپ کے دماغ میں اگرے ہیں وہ ان سوالات کے جواب آپ خود سے بھی مانگیں کہ آیا کہ رہائش کے قابل میں کوئی انویسٹمنٹ کوئی سٹے بازی کوئی کسی چیز کو نہیں دیکھتا میں آج صرف یہ بات کرتا ہوں کہ ایک فیزیکل فار میں بنے ہوا ہاؤسنگ پروجیکٹ پاکستان کی سب سے خوبصورت سوسائٹی بہریہ ٹاؤن جس کا نام ہے رہائش کے قابل یہ بہریہ ٹاؤن ہے آج یا آپ کراچی شہر میں یا پاکستان کے دیگر علاقوں میں چھوٹے بڑے جہاں آپ رہتے ہیں یا وہاں کا انفرسٹرکچر زیادہ مضبوط ہے یا زیادہ خوبصورت ہے صرف کمپیریزن آپ نے خود کر کے اپنے آپ کو جواب دے دینا ہے مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ آج بہریہ ٹاؤن میں قیمتیں کم ہوئی ہیں بلکل ہوئی ہیں اس کا جواب یہ ہے بلکل ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو تھوڑا سا اس سوال کو اس کا پروسپیکٹ تھوڑا براڈ کر لیں ٹھیک ہے بڑے کینویس پہ جا کے دیکھیں کہ پاکستان کے ہر کونے میں قیمتیں کم ہوئی ہیں جس کا ڈی ایچ اے میں پانچ سو گز کا اپلوڈ تھا ایک ہزار گز کا اپلوڈ تھا کسی کا گھر تھا کسی کے دکان تھی آپ وہ بھی تو ذرا ایک کال کر کے دیکھیں زمین ڈاٹ کم سے اٹھا کے دیکھ لیں یا آپ لوگ ریالیسٹک وی میں جن لوگوں ایک ساتھ سلام دعا میں ہیں آپ ڈی ایچ اے کا دیکھ لیں آپ پھر میں کہہ رہا ہوں ایکس وائے زی کوئی بھی سوسائٹی ہے آپ اس پر دیکھیں ریٹس ہر جگہ کم ہوئے اور آج اگر انویسٹرز بہریہ ٹاؤن سے نکلے ہیں تو انویسٹرز تو پورے پاکستان سے نکل رہا ہے اگر مہنگائی بہریہ ٹاؤن میں ہے مہنگائی تو پورے پاکستان میں ہے اگر بجلی یہاں مہنگی ہوئی ہے تو بجلی تو پورے پاکستان میں مہنگی ہوئی ہے تو یہ چیزیں ہمارے ڈسکس کرنے والی ہیں یہ اتنی زیادہ سوچ بچار کر کے یہ ایسا وجہ اناد بنا کے اس کو بہریہ ٹاؤن کو اگر ہم لوگ ڈسکریس کرنا شروع کر دیں یہ غلط ہے میں آپ لوگ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بہریہ ٹاؤن میں آج ہی تو وہ ٹائم ہے جب انڈ یوزر یہاں پہ رہ رہا ہے انڈ یوزر یہاں پہ بائنگ کے لیے آ رہا ہے اور یہ جنون اصل اور در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے آج بھی اور آئندہ بھی بہریہ ٹاؤن میں رہنا ہے انویسٹرز یہاں سے نکل چکے ہیں ہاں یہ تو اچھی اور خوشی کی بات ہے یہ تو سیلیبریٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں سے انویسٹر چلے گے جن کی ورہ سے صبح و ریٹ اور ہوتا تھا شام اور ہوتا تھا وہ لوگ چلے گئے آئیے اب اب یہی تو ٹائم ہے اسی چیز کا تو آپ انتظار کر رہے تھے اب تو آپ کو آ کے یہاں کا لائف سٹیل ایکسپیریئنس کرنا چاہیے اچھا بہت بڑا سوال یہ آتا ہے بجلی مہنگی ہو گئی ہے بیریہ ٹاؤن میں پچاس روپے کا یا پچپن روپے کا یہاں پہ یونٹ ہے ریزیڈنشل یونٹ ہے تو میں آپ لوگ کو ایک چیز بتاتا چلوں اس کے دو پہلو بتاتا ہوں سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ بیریہ ٹاؤن میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور اس طرح کی بیریہ ٹاؤن کی کمیٹمنٹس ہیں تو اس چیز کو اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو بیریہ ٹاؤن کی بجلی مہنگی ہوگی شہر کے ہمارے شہر کے اور کئی علاقوں سے کیونکہ یہاں پہ انٹرپٹڈ اور کوئی لوڈ شیڈنگ اور یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے پیرلل پھر یہاں پہ کچھ لیب سسٹم نہیں ہے پہلے سو یونٹ پہ یہ ریٹ ہے دو سو پہ یہ ریٹ ہے تین سو یونٹ پہ یہ ریٹ ہے اگر آپ کا تین چار کمروں کا گھر یا اپارٹمنٹ کراچی شہر میں ہے اور تین چار کمروں کا گھر آپ کا بہر یا ٹاؤن میں ہے ایوریج بل مہانہ آپ وہاں کا بھی نکال لیں یہاں کا بھی نکال لیں ملے گا آپ کو میں یہ ایکسپیرینس ایکسپیرمنٹ کر چکا ہوں میں نے ایکسپیرینس کے طور پر اپنے کچھ لوگوں کو اپنے جاننے والوں کو جتنے بھی میرے کسٹومرز ہیں دوست ہیں میں نے ان لوگوں سے یہ چیزیں ویریفائی کی بھی ہیں آپ لوگ بھی کر سکتا ہیں اس سے آگے چل کے کہ آج سے پہلے سولر پینل انسٹال کرنے کی پرمیشن نہیں تھی بریٹ آن میں اب پیچھے پیچھلے کافی عرصے سے میں ویڈیوز کر رہا ہوں کہ سولر پینل انسٹال کرنے کی پرمیشن بریٹ آن میں مل چکی ہے آپ لوگ سولر پینل انسٹال کروا سکتے ہیں اور I know number of families جن لوگوں نے سولر پینل انسٹال کروایا ہے اور ان کی بجلی کے چارجز zero zero پہ آگے ہیں بلکہ الٹا ہو بریٹ آن کو شاید وہ بجلی جو پرڈیوز کر رہے ہیں سولر سے وہ بجلی بریٹ آن کو سیل کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلو کہ آپ لوگ پر یہ بھی کہتے ہیں کہ possession charges utility charges آئے دن بریٹ آن بڑھاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے بریٹ آن نے بلکہ possession charges اور utility charges بڑھائی ہیں اس کے ساتھ maintenance charges بڑھائی ہیں جو سب سے بڑا ہمارے اوپر bump گرا جہاں بریٹ آن نے یہ charges بڑھا پڑھائے جسے ہم maintenance charges کہتے ہیں تو وہاں پہ جہاں سب کو برا لگا وہاں مجھے بھی برا لگا کیونکہ میں بھی بریٹ آن کا رہائشی ہوں لیکن بریٹ آن اس کو justify کیسے کرتا ہے کہ بریٹ آن یہاں پہ safety security بجلی پانی گیس اور اتنی خوبصورت جو ایک lifestyle دے رہا ہے اس کے لیے بریٹ آن اس طرح سے justify کرتا ہے کہ ہر اچھی society میں کچھ نہ کچھ charges لیے جاتے ہیں جو charges لیے جاتے ہیں وہ آپ لوگ کے اوپر invest بھی کیا جاتے ہیں تو خیر یہ ایک issue ہے جس کو میں بھی مانتا ہوں منوان آپ لوگ بھی مان رہے ہیں کہ کچھ maintenance کے charges ہیں جو زیادہ ہیں شاید afford نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ petrol مہنگا ہے مہنگائی ہے یہاں سے لوگوں سے traveling نہیں ہوتی اور شہر آنا جانا یہ سرکاری دفاتر یہاں پہ نہیں ہے اور لمبے سوالات کی list اور بھی ہے دیکھیں سرکاری دفاتر آج یہاں نہیں ہے یہاں پہ آج اگر موگلنگ کا office open ہو رہا ہے franchise open ہو رہی ہے یا سوزوکی کا showroom open ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی 20 ایسے banks ہیں جو اپنی branches دے رہے ہیں یا اس طرح کے اور ہو سکتا ہے کل نادرہ بھی یہاں آئے ہو سکتا ہے کل اور بھی سرکاری ادارے یہاں پہ آئیں بیریہ ٹاؤن میں اندر بے شک نہ سی اس کے گردن ہوا میں کہیں کہیں آ جائیں تو وہ بھی بیریہ ٹاؤن کی market کافی اچھی ہو جائے گی یعنی اس کی value دن پر دن بڑھتی چلی جائے گی اور بیریہ ٹاؤن کا airport سے اگر آپ لوگ distance دیکھتے ہیں کوئی 22-25 km کا بن جاتا ہے اور پھر ابھی بڑی speed سے بڑے تیز رفتاری سے میں کہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی area کراچی شہر کا سبزی منڈی کی طرف چلے جائیں گلشنے مہمار کی طرف چلے جائیں اب جوہر کی طرف چلے جائیں airport کی طرف چلے جائیں اس کے اور بیریہ ٹاؤن کی between جتنی بھی خالی جگہیں تھی ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی project جو ہے وہ launch ہو چکے ہیں اور جیسے ہی یہ project اگلے پانچ سال تو نہایت اہم ہیں نہ صرف بیریہ ٹاؤن کے لیے بلکہ سوپر ہائی وے اور اس کے گردوں نوا میں آنے والے سب projects کے لیے ملیر ایکس پیس کے لیے کا ذکر میں اکثر کرتا ہوں آپ لوگ چیزوں کو سمجھیں آج خدا رہا آپ ایسی چیزوں کے اوپر نہ جائیں کہ کوئی آپ کو صرف یہ کہہ کے ڈرا دم کا کے کہہ رہے ہیں اچھا جی بیریہ ٹاؤن خالی ہونے جا رہا ہے لٹ گئے مر گئے آپ لوگ اپنی پراپٹیز بیج دیں اگر آپ انویسٹر نہیں ہیں آپ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ پلوٹ رہائشی پلوٹ سستے ہوں گے ہم اپنا ایک گھر بنانے کے لیے ایک ڈریم ہوم بنانے کے لیے وہاں پہ ہم لوگ خرید دیں گے تو آج خریداری کا وقت آ چکا ہے ہم اپنا گھر بنائیں گے جب چیزیں سستی ہوں گی تو آج بنے بنائے گھر بھی سستے ہو چکے ہیں آپ کو لینا چاہیے کمرشل پلوٹ کمرشل پلوٹ پروجیکٹس میں بہت ساری چیزیں سستی ہیں آپ لوگ ملٹیپلائے کرنے کے لیے آ سکتے ہیں ان چیزوں کو دیکھیں ہاں انویسٹرز نکلے ہیں انویسٹرز کو میں یہ کہتا ہوں اگر یا تو پھر لانگ ٹرم پلیننگ کریں بیریئر ٹون کے اندر اگر رہنا ہے نئی بیریئر ٹون میں رہنا تو پھر یہاں سے نکلیں پھر آپ لوگ لانگ ٹرم پلیننگ والے نہیں ہیں پھر آپ شارٹ ٹرم جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ چھے ماہ میں آپ کو بہت اچھا پروفٹ ہوگا پھر وہ جگہ دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ یہاں سے ہمارے وہ اوورسیز پاکستانی جن کو ڈالر میں ریال میں دھرم میں پاؤنڈ میں جن لوگوں کو اچھی کلکولیشن میں ذرا پروفٹ مل رہا تھا وہ لوگ یہاں سے اپنا پیسہ نکالا ہے ان لوگوں نے ان کو لاؤسیز بھی ہوئے ہیں ساری چیزیں ہوئے ہیں میں مانتا ہوں لیکن اس کے پہلل آج جتنی بہترین قیمتیں مارکٹ میں ہیں یہ نہ آج سے پہلے تھی نہ آج ہیں اور میں نے تو اس پہ ویڈیوز بھی کی ہیں بیریئر ڈالر میں آج جو گھر پلوٹ دکان مکان کوئی بھی چیز مل رہی ہے آپ کو پانچ سال قرآنی قیمتوں پہ مل رہا ہے ہم آئندہ پانچ سالوں کی بات کرتے ہیں کہ بیریئر ڈالر خالی ہو جائے گا اور یہ وہ آج اب ویکنڈز پہ بیریئر ڈالر آ کے تو دیکھیں آج آپ بیریئر ڈالر تشریف لاتے ہیں آپ لوگ دیکھیں کہ ہر ایونڈ پہ ہر ویکنڈ پہ بہت دور دور سے بلکہ جتنی تعداد میں لوگ یہاں آ رہے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے اور میں اس چیز کو مانتا ہوں کنورجن ریٹ پہ مضع کچھ پرسنٹیج میں لوگ آتے ہوں گے جو یہاں رہائش رکھتے ہیں تو بیریئر ٹاؤن کی آبادی بھی آج اچھی خاصی آبادی ہو چکی ہے جتنے لوگ جتنی تعداد میں کوئی پندرہ بیس ہزار یہاں پہ رہائش کے قابل یونٹس مجود ہیں جس میں اپارٹمنٹس ویلاز اور پرائیوٹ کنسکشن کے جو گھر بنے ہوئے ہیں سب ٹیم پی پیل نے سروے کر کے آپ کے سامنے رکھتی ہے پھر چھوٹے بڑے کاروبار شروع کرنے کے لیے بڑے مواقعیں ایکیو سپر مارکٹ بن گئی ہے امتیاز سٹور کے بلکل سامنے ہیں اس کے علاوہ چھوٹے بڑے سائز کی دکانیں بڑے شو روم ہر چیز ہے لیکن آج اگر آپ کو خاموشی نظر آتی ہے بلکل نظر آ رہی ہے کیونکہ ریل سٹیٹ پہ برا وقت ہے صرف بیریئر ٹاؤن پہ برا وقت نہیں ہے پورے پاکستان کی ریل سٹیٹ پہ ایسا ہے آپ لوگ جائیں اسلامباد مجھے دکھائیں کہ اسلامباد میں کون سے جگہ پہ ریل سٹیٹ کا آفیسر لوگ لائنوں میں لگ کے پراپٹی لے رہے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن بیریئر ٹاؤن میں تو ایسا ہوتا ہے آپ نے دیکھ رہا ہے آج بیریئر ٹاؤن میں اگر آپ لوگ رش نظر نہیں آرہا لوگ اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آرہے تو ہم لوگ ہر دوسرا بندہ بڑی وہ ییلو جنرلزم کے مطابق بڑے اٹریکٹیو قسم کے اور ڈیفرنٹ قسم کے وہ ہیش ٹیگز اور کی ورڈز یا اوپر تھم نیلز بنا کے یوٹیوب پہ جو ہے ان چیزوں کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ویورشپ زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے ویورشپ زیادہ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں آپ لوگ بیریہ ٹاؤن ڈوب گیا بیریہ ٹاؤن لٹ گیا مر گیا لوگ یہاں سے نکل گئے گیٹ پہ آگ لگ گئی ایسا ہو گیا بہت سارے سوالات کے ساتھ آتے ہیں آخر میں پرائیویٹ پروجیکٹس والوں کے بھی کمنٹ کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں لیکن بس اس میں میسیج میرا یہی ہے کہ آپ لوگ گبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اگر رہائش کاروبار اور انڈ یوزر کے طور پر اگر آپ لوگ نے اپنا پیسہ یہاں لگایا آپ لوگ اس طرح سے لمبی پلاننگ والے یا شورٹ ٹم والے انویسٹر نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو بیریہ ٹاؤن میں جو بھی آپ کی انویسمنٹ ہے جو آپ کی پاپرٹیز ہیں جو آپ کا سٹیک لگا وہ آپ کو پر اتمنان طریقے سے آپ کو اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے افرہ تفریق کے حال میں آپ بیچنے جائیں گے تو یقین کریں آپ بہت بڑا نقصان کریں آپ نقصان کی طرف نہیں جائیے آپ لوگ تحمل کے ساتھ رہیے آج ہی تو میں کہتا ہوں کہ میں نے تو یہ بھی ویڈیو کی کہ رہائشی پلوٹ بیچ کے بلکہ بیچیں بھی نہیں رہائشی پلوٹ کو ارجسٹ کروائیں آپ کمرشل پلوٹ کے اندر آجیں کمرشل پلوٹ ہے اگر آپ کے پاس اور آپ بنی بنائی کوئی بیلڈنگ لینا چاہتے ہیں میں اس کی آپ کے ارجسٹمنٹ کرتا ہوں ہم نے تو ارجسٹمنٹ کی بھی ویڈیوز بنائی ہیں میں تو بہت سارا آج کے اس مارکٹ میں بیٹھ کے الحمدللہ کام کر رہا ہوں تو بات یہی آتی ہے کہ پرائیویٹ بیلڈرز کی پرائیویٹ بیلڈرز ٹائم لی ڈیلیور نہیں کریں گے جو چیزیں لیٹ ہو رہی ہیں یا اس طرح سے ہے تو دیکھیں بہت سارے بیلڈرز نے کام روکا آیا ہے اور بہت سارے بیلڈرز لیٹ بھی کریں گے بہت سارے بیلڈرز شاید اپنے پروفٹ کو کم کرنا پڑے گا اور کہیں نہ کہیں وہ بھی ان کی بھی جیت ہوگی کیونکہ جتنے بھی پروجیکٹ یہاں لانچ ہو چھے ماہ کی پلاننگ کر رہے ہیں ایک سال کی کر رہے ہیں تو وہ لوگ کاؤسٹ ویرییشن اور جو بھی انفلیشن ریٹ ہے ان کی اگریگیٹ کیلکولیشن ہم سے کچھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو وہ لوگ ان ساری چیزوں ان کو صرف اپنے پروفٹ مارجن ریڈیوز کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ ان کو نقصان کرنا پڑے گا اپنے گھر سے بھی پیسے لگانے ایسا ہرگیز نہیں پبلک کے پیسے سے ہی پروجیکٹ بنیں گے آپ لوگ انسٹالمنٹ دیں گے چیزیں ہوں گی اور اس کے لیے بھی میں آپ کو گائیڈ لائنز دیتا رہتا ہوں پرفارمس بیسٹ پیمٹس کرتے چلے جائیں ایسا بیلڈر جو کام کر رہے ہیں ان کو انسٹالمنٹ بلکل دیں جو بیلڈر کام نہیں کر رہا ان کو مزید پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں آپ پروجرس دیکھیں میں بلیو کرتا ہوں جو کام کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے جو کام ہی نہیں کر رہا ہے جس نے کام روکا ہوئے اور وہ انسٹالمنٹ کے لیے آپ سے تقاضہ کرتا ہے غلط کر رہا ہے آپ لوگ کو اسی چیز پر ڈیویٹ کرنی چاہیے بات بھی کرنی چاہیے اپنے حق کے لیے ہر کوئی بات کرتا ہے اور اگر کوئی کام ہی نہیں کر رہا اور آپ کو صرف ان کے ریکاوری ڈیپارٹمنٹ سے کال آتی ہے کہ جی کسٹیں دے دیں اور آپ اتنے ہی ننے پیارے بچے اور شریف لوگ ہیں کہ آپ لوگ کسٹیں دینے کے لیے چل جاتے ہیں تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں اس چیز پر آج بھی اور آج سے اگر چار سال پرانی میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں گے تو میرا سیم پوائنٹ آف یو ہے پرفورمس بیسٹ پیمٹس آپ لوگ کو کرنی چاہیے اور پیمٹ پلانز کو سنگ کرنا چاہیے ویڈ پراغرس ویڈ دیویلپمنٹ ویڈ پرفورمس تو اسی چیز پہ میں مانتا ہوں اسی چیز پہ میں کام کر رہا ہوتا ہوں اور بہت سارے لوگ جو لیٹ ہیں ڈلے ہیں یا آپ لوگ کچھ بیلڈر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو ٹیم پی پیل آپ کو یہ آفر دیتی ہے کہ آپ لوگ اپنی ان کی گئی انویسٹمنٹس کو یا ان کی گئی غلطیوں کو صدھار لیں یہی بہترین ٹائم ہے صدھار لیں ٹیم پی پیل کی طرف سے بھی کچھ ایسے پروجیکٹس میں بکنگ گئی ہے جو پروجیکٹ آئی ڈیلے ہیں تاخیر کا شکار ہو گئے لیکن ہم لوگ آپ کی طرح یا آپ سے زیادہ کانشیوس ہو کہ ہم لوگ کوئن چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کام کر رہے ہیں ڈیلرز کے میٹی میں ریپورٹ کر چکے ہیں ویریٹ آن ہیڈ آفیس میں ریپورٹ کر چکے ہیں اور پھر اس میں اگر کوئی انویسمنٹ تھی وہ تھوڑی زیادہ چھوٹی بڑی کوئی بھی انویسمنٹ تھی اس کو نکال کے جہاں آپ کا ایک سال کا ٹائم ویسٹ ہوا یا دو سال کا ٹائم ویسٹ ہوا ہم ایسے پروجیکٹ میں آپ کو فردر آفر کر رہے ہیں جو آج جن لوگوں نے تین سال کا عرصہ لگا کے ایک بلیڈنگ بڑھائی کھڑی کی اس پروجیکٹ میں فردر آپ کو مزید انسٹالمنٹ پلان پر آپ کو فیورز لے کے دے رہے ہیں تو ایسے سلوشنز کی طرف آپ آئیں ان چیزوں کو دیکھیں پرکھیں اور ذرا کھلے دل سے اور سوچ بچار کر کے اکل مندی والے فیصلوں کی طرف آ جائیں آج اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کریں اور جو آلریڈی کی گئی انویسٹمنٹ صرف اس کو سیکیور کر لیں نہ کریں نئی انویسٹمنٹ جو آپ کو آلریڈی سٹیک لگا وہ صرف اس کو بچائیں محفوظ رکھیں اس میں کوئی راکٹ سائنس یا کوئی سمپل میں بات کر رہا ہوں اس میں کوئی لگا کے یا کوئی بہلانے کی اگر آپ کی پروپٹیز پلوٹ مکان دکان اپارٹمنٹ ویلا کچھ بھی ہے اور آپ نے پوزیشن چارجز جمع نہیں کیے تو اس کے لیے بھی آج کل بہریہ نوٹس دیا آپ کو دینا چاہیے ایدروائز بہریہ پر یکم اگست شاید اس کو ڈبل اپ کر دے گا قیمتیں بڑھا دیں گے اگر آپ لوگ ڈلے کرتے ہیں کیوں کیونکہ بہریہ ٹاؤن ان کو پھر ان چیزوں کی حفاظت کرنی پڑتی آگر سپورٹ شیٹی میں ویلا ہے پرسنگ ٹین میں ویلا ہے پیراڈائز میں ویلا ہے بہریہ ٹاؤن بنا کے بیٹھا وہ آپ کا ویٹ کر رہے اور آپ پتہ نہیں ملک سے باہر بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہیں لیکن آپ یہاں آنا ہی نہیں چاہ رہے میں کہتا ہوں کہ آپ لے کے اس کو رینٹ اوٹ کر دیں اور اپنی جو کی گئی انویسمنٹ ہے اگر وہ آپ کو مناسب کرائے نہیں دے رہی مناسب آروائی نہیں دے رہی تو آپ کو اس پہ سوچنا چاہیے ریکنسیڈر کرنا چاہیے اس انویسمنٹ کے پیکج کو اٹھائیں کسی ایسی پراپٹی کے اندر ارجنس کریں جہاں سے آپ کو رینٹل کی اشورنس ہو رینٹل آنا شروع ہو یعنی اب آپ کو انکم آنا شروع ہو تو اس میں اس کو کلکولیٹ کریں ٹیم پی پیل بھی اویلیبل ہے اور ماشاءاللہ مارکٹ میں بہت سارے ذہین لوگ کام کر رہے ہیں جہاں بھی آپ کا کانفیڈنس لیول بہتر ہے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن چیزوں کو کنسیڈر ضرور کریں سمجھیں دیکھیں اس کے مطابق بات کی جگہ ٹھیک ہے تینکیو سو مچ پاکستان پروپٹی جیڈرز رانہ ادنان متصر کسی بھی درہ کی انفرمیشن کے لیے آپ لوگ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں